تو میرے خیال میں مجھے یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوگی کہ اب تک کوئی دس سال مجھے اس فیلڈ میں ہوئے ہیں اور میری اپنی پی ایس ڈی بھی آٹر کالٹی میں ہی ہے تو جو بھی ہمارے پانی کے پینک ایسوسس ہیں انکلویڈنگ گلگت سٹی میں ان کو یہ کہوں گا کہ کوئی ایسا سیمپل ہمارے پاس آج تک نہیں آیا جو کنٹیمنٹیٹ نہ ہو اور ہیویلی جو ہے نا کنٹیمنٹیٹ نہ ہو میرے خیال میں جو ڈیسٹیبوشن سسٹم ہے وہ نیٹ ورک اتنا پرانا ہے کہ جو سیوریج کا پانی اس کے ساتھ مکس ہوتا ہے تو آپ کوئی کہیں سے بھی سیمپل اٹھا لیں میرے خیال میں اپ ٹو دو مارک جو میسپل ایریا ہے گلگت کا اس میں ہم اس ریور کی جو ہے وہ کنٹیمنیشن دیکھیں اس کا کتنا ہے لوٹ جا رہا ہے تو آپ حیلان ہوں گے کہ ایون آپ اس رپورٹ کو دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم آئی من کے ساتھ آپ کا حوث شبیر میر ناظرین آج ہم بات کریں گے گلگت بلتستان میں جو پینے کا پانی ہے ہاں اس کے اوپر بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا جو گلگت بلتستان کا پانی ہم پیتے ہیں بلکہ گلگت کا جو پانی پیتے ہیں اور اس سے ملحقہ جو علاقے ہیں جو پانی ہم پینے کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ واقعی پینے کے قابل ہے یا نہیں ہے اس حصہ میں آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ کراکروم انٹرنیل نیشنل یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر محسور احمد موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی یونیورسٹی میں لیبز ہیں لیبارٹریز ہیں کتنی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دمیل صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا ہماری یونیورسٹی میں سپیسفیکلی جو وارٹر کوالٹی کے حوالے سے ہے ایک ہی لیب ہے اور وہ لیب جو ہے گلکت بلدستان کی اوریجن کی فرسٹ ای پی ای سیٹیفائیڈ لیب ہے اور پانی اور اس سے محلقہ جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں ہم یہاں پہ وہ آفر کرتے ہیں اور ہر قسم کے یہاں پہ فیزیکو کیمیکل مایکرو بیلوجیکل اور منرل ٹیسٹ یہاں پہ اس لیب کو ہم اگر سمپل زبان میں کہیں تو بہت جدید لیب ہے جی آپ کہہ سکتے ہیں ویل ایکوپٹ لیب ہے اور ہر قسم کی ٹیسٹ یہاں پہ آپ آرام سے کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کمرشل ٹیسٹ بھی اس میں ہوتے ہیں کہ نہیں جو ریسرچ کے لیے آپ کے پاس ٹیسٹ آتے ہیں صرف وہی ہوتے ہیں ریسرچ بیس بھی ہے جو ہمارے ایم ایس اور پی ایڈی کے سٹوڈنٹس ہیں وہ کام کرتے ہیں وہاں پہ پانی کے مختلف فیکٹرز پہ لیکن کچھ کمرشلیزیشن بھی ہم نے ریسرنٹی کی ہے لیکن وہ اتنا نہیں کہ ہم اس سے پروفیٹ کم آ سکیں بریک ایون پہ ہے جو ہمارے ڈسپوزابلز ہیں یا دوسرے ہمارے کیمیکلز ہیں ان کا خرص ہی پورا کر رہے ہیں اچھا صحیح ہے بہت بڑا ایک concern یہاں کے باسیوں کا ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ پیٹ کی بیماریاں ہیں اور پانی صاف نہیں ہے اور ہاسپٹلز ہمارے ہاں بڑے پڑے ہیں تو کیا یہ reason واقعی ہے کہ ہمارے پاس جو گلگت بلدستان میں پینے کا پانی ہے یہ جس کو drinkable شاید کہتے ہیں اس بیار پر پورا نہیں ہوتارتا یہ صحیح ہے جی آپ اگر portable water کے جو ہیں اس حساب سے دیکھیں تو میرے خیال میں مجھے یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوگی کہ اب تک کوئی دس سال مجھے اس field میں ہوئے ہیں اور میری اپنی پیش ڈی بی water quality میں ہی ہے تو جو بھی ہمارے پانی کے پینے کے sources ہیں including گلگت city میں ان کو یہ کہوں گا کہ کوئی ایسا سیمپل ہمارے پاس آج تک نہیں آیا جو contaminated نہ ہو اور heavily contaminated نہ ہو تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کم از کم وہ پانی جو ہے وہ وائل کر کے پیلیں تو جو micro biological contamination ہے وہ کسی حد تک کم ہو سکتی ہے otherwise جو آپ نے فرمایا کہ مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں ایک نئی research کے مطابق more than 90% جو بیماریاں ہیں وہ water born ہوتی ہیں directly or indirectly تو ان سے ہم بچ سکتے ہیں بہتر طریقے سے اگر ہم اس کا استعمال کریں ٹھیک ہے تو گلگت میں اگر ہم صرف گلگت کی بات کریں تو یہاں پہ کچھ چشمیں بھی ہیں جو ہمارے پاس چلیں سرکار کا ایک پانی آتا ہے وہ بھی ہم پیتے ہیں اور بہت سارے لوگ تو شاید نالیوں سے بہتر پانی بھی پیتے ہیں اور بعض جو انجیوز کی طرف سے کوئی project ہیں کمیونٹی والے مل کے جو کر رہے ہیں ان کا پانی بھی ہے کمیونٹی والے کو چھوڑ کے جو باقی ہم اگر بات کریں تو چشموں کا برمس اٹریو جس کو ہم کہتے ہیں اس کے حالے سے کوئی ہے آپ کے پاس ٹیسٹ آئے ہوئے ہیں جی بلکل اصل میں بات یہ ہے کہ سورس تو صحیح ہے لیکن اس سورس کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا ہے آپ نے پہلے بھی رپورٹس دیکھی ہوں گی ای پی اے کی اور بلکل اوپن سورس ہے وہاں پہ اوپن ڈیفیکیشن ہے اور یہ جو بیکٹیریا اور جو دوسرے ضرور رسان جو ہیں بیماری کاز کرنے والے جراسیم ہیں یہ تو ان چیز کو نہیں دیکھتا ان کے لئے پروپر اس کی پروٹیکشن کی ضرورت پڑتی ہے جو کی بلکل نہیں ہے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ گلگت شہر کو جو میجر دو پوائنٹس ہیں جہاں پہ کرگا ہے برمس کا آپ نے ذکر کیا یا پھر جھوٹیال نالا وہاں سے پانی آتا ہے میرے خیال میں جو دسٹیبوشن سسٹم ہے وہ نیٹ ورک اتنا پرانا ہے جو سیوریج کا پانی اس کے ساتھ مکس ہوتا ہے تو آپ کہیں سے بھی سیمپل اٹھا لیں میرے خیال میں اپ ڈو دمارک اچھا تو جو تین یا کتنے سورسز آپ نے بتایا ہے جو ہمارے پاس جی کرنگی جو گلگت شہر کو سپلائی میرے خیال میں یہی سے ہوتا ہے جو روٹیال وارٹر سپلائی کمپلیکس ہے یا پھر کارگر نالا سے آتا ہے پانی ایون دو اکیون سمس بنائے ہوئے ہیں پھر اوپر برمس والا پانی ہو گیا اس سے بہتر یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پر آئیسولیٹڈ ویلز ہیں جو پرانے زمانے ہوا کرتے تھے آئیسولیٹڈ میں یوز کروں گا آئیسولیٹڈ ویلز کو ہم آسان زبان میں کس طرح یہ جو گھروں میں کھوتے ہیں جو کوہی بھی کہتا ہے جو کوہاں جیسے ہم کہتے ہیں ویل لیکن یہ ہے کہ اس کے ایرد گرد سے کوئی سورس نہ ہو جہاں سے کوئی پرکولیشن یا کوئی اس کا انفلیٹریشن کا چانس ہو اس کو سائٹ سے اس کو بلکل بند بھی کیا جا سکتا ہے کونکریٹ وغیرہ سے پائپنگ سے یا پھر بہت زیادہ ڈیپ بورنگ کریں تو بھی بہتر ہے جو ہمارے یہاں پہ رہائشی علاقے ہیں مثال کے طور پر کیش روٹ کا ہے نگرل ہے مجینی واہلا ہے جوٹیال ہے امفری ہے یہاں پہ جو پانی استعمال ہوتا ہے ان کے بھی کوئی ٹیسٹ آپ کے پاس آئیں جی ریگونرلی ہمارے پاس جو لوگ حتی ہے لوگوں میں ہی کوئی نا اگر کو کرنے اگر بورنگ وغیرہ کرنے تو ہمارے پاس ابھی جتنے بھی بورنگ کے جو سیمپلز آرہیں ٹیسٹ ہیں وہ فار بیٹر دن دا سیمپلز بیجی کلک فرم ڈیفرن سورسز جو چھمیٹی کا پانی جو آپ کہتے ہیں اسے تو ہزار درجہ بہتر ہے کسی زمانے میں یہاں پہ جو دو بڑے نالیں گلگت کے اندر ہیں آجینی درجہ کے کھری درجہ جس کو ہماری زمان میں کہتے ہیں ان کا پانی کسی زمانے میں صاف تھا لیکن آج کی کیا پوزیشن ہے سر آپ کو بہتر معلوم ہے اس بمانے میں ان کو ہم درجہ تو نہیں کہیں گے اس کو ہم سیوریج جو ہے نا اس کو ایک گزرگاہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کا یہ حال ہے تو آپ اس کو چھوڑیں ہمارا یہاں پہ جتنا بھی ایفلوئنٹ ہے الٹیمیٹی جا کے وہ ریور گلگت میں گرتا ہے ہم نے ایک چھوٹی سے سٹیڈی کی تھی جو میسپل ایریا ہے گلگت کا اس میں ہم اس ریور کی جو ہے وہ کنٹیمنیشن دیکھیں اس کا کتنا ہے لوٹ جا رہا ہے تو آپ ہیران ہوں گے کہ ایون آپ اس رپورٹ کو دیکھیں تو اس پانی کو آپ چھونا بھی جو ہے نا وہ گوارہ نہیں کریں گے تو اینیوے ہم تو ریگولر ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں وہ پانی آتا ہے پانی وہی آتا ہے فیلٹر ہوتا ہے ہم باکیڈاوس کو ٹریٹ کرتے ہیں کلونیشن کرتے ہیں فیلٹر کرتے ہیں فیسیکلی میکینکلی پھر ہم نے سٹوڈنٹس کو پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کے اوپر بات میں آؤں گا کہ کس طرح ہمارے جو شہری باسی ہیں یعنی ہمیں کس طرح استعمال نیشنل پارک جو ہے اس کے جو انیپیٹڈ ایریاز ہیں ان کے وارٹ رسوسس پہ یہ کون کون سا ایریاز اس میں شامل ہیں اس میں ہمارا گلگت کا کچھ علاقہ یہ دنیور کے بیلٹ سے لیکن سلطان آباد پھر اس کے ساتھ نگر دسٹک پھر پارٹ آف سکردو دسٹک پھر شگر اور یہ کیٹو والا علاقہ سارا پھر بلتستان میں جو ہے کا جو ہے علاقہ اس کے ساتھ ملتا ہے جنرلی کیسا تھا جو آپ اس کے ریپورٹس کس طرقی تھی وہاں بھی یہی ہے جی وہاں پہ تو فریش وارٹر سوسس آپ کو پتا ہے لوگ جو ہیں ان پر ریلائے کرتے ہیں اور وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سے پانی نکلتا ہے وہ پانی تو صاف ہے لیکن پانی پہنچتے پہنچتے جہاں پہ پانی جنہوں نے یوز کرنا ہے جہاں پہ لوگوں نے جو اس کے جو بینیفیشریز ہیں وہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ کنٹیمنٹیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اپن ڈیفیکیشن سسٹم پھر اس کا بات ہے سورس پروٹیکشن نہیں ہے پھر اپن گریزنگ ہے تو یہ ایتھوپروجینک پریشر کی ویے سے جو ہاں وہ کنٹیمنٹ ہو جاتا ہے سورسس تو ہمارے بہترین نماز ہالا صحیح صحیح تو یہی ہوگا کہ آپ جو ہے کیونکہ صحت نعمت ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے بڑے بیماریوں کا یہ پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں اس میں ٹائفائیڈ سارے فیلس ہے یہ وارٹر بورن ڈیزیز ہے اس کے بعد آپ کے مختلف اس میں پیرسائیٹس ہوتے ہیں جس کی ویے سے آپ کے پیڑ کے مختلف بیماریاں پھر کٹنی سٹون وغیرہ ہو گیا اس کے ساتھ جو ہنہ پھر ایون جا کے پھر میدے کا آسر پھر ایڈوانس تیجیز بجا کے پھر وہ کینسر میں اور بہت ہم نے وہاں پھر مختلف ان کی رہن سین کو دیکھا پانی کو دیکھا کھانے پینے کی چیزوں کو ہم نے جو وہاں پہ ویڈ جو استعمال کر رہے تھے ان کا بھی ہم نے ٹیسٹ کروایا نائی سے پانی کا بھی ہم نے خود یہاں پہ ٹیسٹ کیا تو اس قسم کی جراسیم پائے گئے جو کی پرکرسر تھے جو آپ کی گیسٹو انٹرسٹائنل جو انفیکشن کے لیے تو ہم نے اس کے جو یہاں پہ جو آپ کیے گئے تھے ان پیشنٹ کا بیوپسی کیلئے بھی پیجا تو ہمارے جو ریزرٹس تھے وہ اس کے ساتھ میچ کر رہے تھے جو ایک ترینڈ جا یہ بتایا کہ بوائل کر پینا چاہیے چلیں اس سے کسی حد تک تو جو گراسی میں اس سے بچ جائیں گے لوگ لیکن اگر پورے طریقے سے جیسے ہم بوٹن وارٹر استعمال کرتے ہیں کیا اس کا متبادل ہو سکتا ہے کوئی ایسا طریقہ ہے کہ حکومت کرے فلٹریشن پلانٹس تو بہت سالت ہے جو کیا اتناہ کر رہے ہیں اور کوئی ایسی ترقیب ہے جی سب سے پہرے تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جدید فلٹر نظام اس پہ لگائیں یا آپ کریں آپ جیسٹ دیکھیں ہمارے یہاں پر مختلف جو انجیو اگر ان کے سمس بنے ہوئے ان کو باقیلہ ٹریٹ کر کے ویسے فیزیکل فیلٹریشن میکنیکل فیلٹریشن تو ان کی ہو رہی ہے سلو سینٹ فیلٹریشن اس کو آپ لیفٹ کر کے دے رہے ہیں ان کا میڈیم جو ہے کم از کم وہ ٹھیک ہونا چاہیے میڈیم سے کیا ملاتا ہے جو پائپنگ سسٹم ہے جو گروں تک جاتا ہے جہاں پانی پہنچتا ہے زیاری بات ہے اگر سورس ٹھیک ہے میڈیم آپ کا خراب ہے کہیں سے کلوجن ہے کہیں سے لیک ہو رہا ہے پانی تو بہترگی ہے کہ اس کو بھی کرک کیا جائے تو انیوزر تک ہم اس کم بہتر طریقے سے پانی پچھ سکے گا صاف پانی ٹھیک ہے تو اس سے پہلے کہ وائنڈ اپ کروں پروگرام کوئی ایسا میسیج جو اگرچہ آپ نے بات دکی ہے دوبارہ سے ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں کہ پیٹ کی بیماریاں یا جو بھی دیگر اس طرح کی بیماریاں ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے احتیال صرف ایک ہی پیغام دوں گا دیکھیں جی ابھی ہم بہت چیزوں کو انڈریسٹیمیٹ کرتے ہیں تو کم از کم آج سے اہد کرنے کے پانی کم از کم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو صاف پانی پلائیں تاکہ مختلف قسم کی بیماری سے نہ صرف ہم بچ سکیں بلکہ ہمارے پیارے بچ سکیں بہت شکریہ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر محصور احمد حمارت پہماند ہے ناظرین گفتگو آپ نے سنی نائنٹی پرسنٹ سے ابو میں ٹھیک کہہ رہا کہ جی 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 نائنٹی پرسنٹ سے ابو دیریکٹ یا انڈریکٹ لوگ اس پانی سے کنٹیمنیٹڈ جو پانی ہے اس سے متاثر ہوتے اور جو بیماریاں ہیں ڈائریکٹ اسی پانی کی ویس سے ہوتی ہیں پروگرام دیکھنا کا شکریہ فیڈ پیکس ضرور نوازے اجازت نیار اللہ حافظ